آج ہم بہادر صاحب کے پاس آئے ہوئے ہیں ان کی اشرف ٹیکسٹائلز کے نام سے نوت کراچی درسلی اریا میں نیٹس ایکسپورٹ کی سیٹ اپ ہے یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں نیٹس کا خود کامنٹ کرتے ہیں اور بہادر صاحب نے ایک مہینے پہلے ہانڈلین روفنگ شیٹ کا شیٹ بنایا ہے فورت فلور پر اپنی اسی فیکٹری میں جہاں موجود ہیں کچھ ہم اس کی ساتھ میں پیکچرز بھی ابھی دکھائیں گے جو شیٹ کمپلیٹ ہوا ہے سلام علیکم سر وآلیکم سلام علیکم سر خیئیت سے ہیں آپ الحمدللہ سر پہلے تو تھوڑا سا ایک انٹرڈکشن دے دیجئے اپنا کے نیٹس کر رہے ہیں آپ نیٹس کر رہے ہیں آپ نیٹس کر رہے ہیں پھر ساتھ میں یہ بتا دیجئے کہ آپ کا پلان کیا ہے جو جس بلور پر آنڈلین کا شیٹ آپ نے بنایا ہے وہاں پہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم وہاں پہ سٹیچنگ یونٹ بنائیں گے اور ایک ہے وہاں پہ اچھے برکر کام کریں گے کافی لوگ کام کریں گے اس ویسے ٹھیک ہے سٹیچنگ کا آپ کا پلان ہے دیٹ مینز کہ مطلب پراپر ایک شیڈ آپ نے لیا ہے کہ اس کے نیچے آپ ایک پروڈکشن یونٹ اپنا آپ انشاءاللہ شروع کریں گے تو مطلب کیا وجہ کیا تھی کہ آپ نے اورڈیلی نووفنگ شیپ چیوز کی امانو دی ادھر آویلیبل اوپشنز دیکھیں اوپشنز تو بہت سارے تھے میں نے لیفٹ رائٹ آ آن دے لینک شیٹس جو لوگوں نے یوز کی ان کا فیڈبیک اچھا تھا میں نے ان سے معلومات لی اور انہوں نے مجھے اچھا گائیڈ کیا اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ کچھ لائٹ ویٹ ہے اور گرمی کو سننے میں تو یہی آیا ہے کہ بہتری بہتر ہے ہیٹ جو ہے کم سے کم آئے گی بانسبت سیمٹڈ شیٹس کے یا جی آئی شیٹس سے صحیح صحیح آپ غالباً ایک دو جگہ آپ نے وزٹ بھی کی تھی جہاں آپ نے ڈیر سال دو سال پہلے شیٹ بنایا تھا تو وہاں آپ نے فیلٹ تو کیا ہوگا کہ کچھ تپش میں کمی محسوس ہی ہوگی آپ کو وہاں پر تپش تو وہاں پہ بھی تھی مگر کس نوعیت کی تھی وہ تو آفٹر ورکرز کام کرنے کے بعد ہی ریزلٹ بہتر آتا ہے دو یا چار لوگ کھڑے ہیں وہاں ریزلٹ نہیں آتا جب کچھ لوگ کام کریں گے امید ہے کہ یہ ہمیں دوسرے سے بہتر لگ بھی رہی ہے آپ سے جب شروع میں ہم آئیت ہے آپ کے پاس تو آپ نے بتایا تھا کچھ اشیوز ہیں آپ کے پاس کیونکہ فورتھ فلور ہے لوڈ بیرنگ کیپیسٹی آرکیٹیک آپ کا منا کر رہا ہے تو غالباً آپ نے شاید اسی وجہ سے اس کو فائنلائز کیا تھا کہ شیٹ بھی لائٹ ویٹ ہے اور اسٹرکچر بھی اس کو لائٹ ویٹ چاہیے دیکھیں جو بیلڈنگ آگر پرانی ہو جاتی ہے جس کو بنی کو زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے وہ سب سے بیسٹ اس کے لئے اپرچونیٹی یہ ہی ہے کہ اندو لائن شیٹ کو یوٹلائز کرے اور کم سے کم اور لائٹ ویٹ ہے اور اس کو پھر کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا اسی وجہ سے میں نے اسی کا انتخاب کیا اور ٹائم ڈیوریشن بھی کم لگتا ہے شیڑ بننے میں ماشاءاللہ اچھی ٹیم تھی لوگ اچھے تھے اور انہوں نے بڑی اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق مجھے شیڑ تیار کر کے دے دی کونکریٹ ایٹلیس سال تو لہی لیتا ہے اگر کونکریٹ کا شیڑ ڈالتے ہیں یہ مہینے سے ڈیور مہینے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے تو اب جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا پلان یہاں پر نٹس کا پروپر گارمنٹ کرنے کا ہے اور اس میں ورک ایس بھی کام کریں گے تو یہ ایکسپورٹ کا آپ کا سارا معاملہ ہے اس میں جیسے کہ ہم زیادہ تر موو اراؤنڈ کہہ رہے ہوتے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے ٹیکس ٹائلز میں کچھ سیٹیفیکیشنز ہیں آئی اے سو کی اس میں بھی ہماری شیڑ ڈالیبل کورا اترتی ہے جس کی ویسے آپ کا ایک فیکٹر تھا آپ نے فائنلیز کیا اونڈلین کو ہاں یہ بات تو صحیح ہے سیٹیفیکیشنز کے حساب سے بھی یہ تقریباً حد لحاظ سے بہتر ہے اور اس کا میرے خیال سے کوئی الیگیشنز نہیں ہوگا صحیح اچھا آپ تو ہیں یہ ایکسپورٹ میں تو آپ کو مزید اب سیٹیفیکیشن وغیرہ بھی جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ اگر آپ اسبسٹوس یا اور کوئی مٹیریل ہارم فل لیتے ہیں جیسے کہ فائنل گلاس ہے اس صورت میں آپ کو پرابلمز آ سکتی تھی اس میں اونڈلین کے صورت میں نہیں آئیں گی بلکل ایسا ہے صحیح اور بہرحال کچھ آپ کے ریلٹیوز بھی ہیں جو پہلے شیٹ بنا چکے ہیں کچھ ہم نے یہاں اور بھی نوت کرا چکے ہیں ہمارے دوست بھی ہیں جنہوں نے بنایا ہے آپ کے دوست بھی ہیں تو ریکمینڈیشن آپ کو جو ملی تھی اور ڈلین کی وہ کافی سارے لوگوں سے ملی تھی کہ شیٹ آپ بنا سکتے ہیں اس کا اچھی میں نے اچھی سر سرچ کرنے کے بعد یہ ڈسیڈن لی تھی کافی پروز این کونز دیکھ لیا آپ نے اس کے بلکل ایسا ہے صحیح تو شیٹ کے لگانے کے بعد جو سارا کچھ ہوا اس کا مطلب آپ کو اگر بندہ یا کوئی اونر فیکٹری پلان کر رہا ہو شیٹ کا تو آپ اس کے لئے کیا ریکمینڈ کریں گے اگر سیم سینیریو آپ کا اس کے پاس چھت ہے خالی وہ شیٹ بنوانا چاہتا ہے تو مطلب آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ جی آئی یا ایس بسٹوس کے مقابلے میں اونڈلین کا شیٹ بنایا جائے بلکل اونڈلین میری نظر میں تو بیسٹ ہے اور آفٹر ون ایئر کے بعد تو میں رزلٹ اس سے بہتر دوں گا کیونکہ ابھی گرمی کا موسم آنے والا ہے تو اس کے بعد ہی بیٹر رزلٹ آئے گا بلکل اچھا کچھ کوسٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ ایک امپیکٹ جو آیا ہے پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں مارکٹ میں کہ جی آئی شیٹ اور لوہے کی جو بھی پروڈکٹ جو بنتی ہیں آئرن سے یا جی آئی سے ان کی پرائیس کافی اوپر گئیں اور سپرائزنگلی ہماری پرائیس کافی کم ہے اب جی آئی شیٹ کے مقابلے میں جیسے ابھی ہم ایک شیٹ کا کاسٹنگ کر رہے تھے جہاں پہ ابھی کام شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ پندرہ ہے ابھی زن کے بعد اس کی بھی اپلوڈ کریں گے ویڈیو ہم تو وہاں پر کچھ انہوں نے یہ میں بتایا پرسنٹ ایج میں کہ آنڈلین کے مقابلے میں ایٹی پرسنٹ زیادہ مہنگی اس پر جی آئی پڑھ رہی ہے کیونکہ آپ نے بھی ابھی دو مہینے پہلے غالبن شاید کمپلیٹ کیا ہے جو آئرن لیا ہوگا سٹرکچر کے لیے تو آئرن کی پرائز واقعی کیا جو مارکٹ کہہ رہی ہے سورسز بہت بڑھ دیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اگر سمٹڈ کے حوالے سے جائیں تو کچھ بنانے والے جو آئرن کو بہت زیادہ یوٹلائز کرتے ہیں تو آنڈلین ٹیم نے بہت مناسب آئرن یوٹلائز کیا اور انہوں نے آئرن کو ضائع بھی نہیں ہونے دیا جو سٹرکچر میں آپ کے لگے ٹھیک ہے اور کمپیریجن میں اس وقت جو جی آئی شیٹ ہے واقعی مطلب کیونکہ میں اس کی سوال آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں آپ نے خود کام کروایا ہے کمپیریجن میں اس وقت کیا ہوگا جی آئی کا آپ نے تو جو اس وقت سیچویشن مارکٹ کی ہے کہ جی آئی شیٹ پر اس پر فٹ میں آل موسٹ آہ جو ہے وہ ایٹی ٹو نائنٹی پرشن ایکسپنسف ہے آنڈلین سے تو آپ کا بھی کہ یہی تجزیہ تھا اس وقت جب آپ یہ فائنل کہہ رہے تھے کہ جی آئی شیٹ مہنگی پر رہی ہے پچھلے ایک سال سے ایس کمپیریجن کی شیٹس ہاں یہ بات تو آنڈلائن شیٹ مہنگی نہیں ہے دوسرے کے نسبت جی آئی اب وہ مہنگی ہو گئی ہے اس سے اچھا اچھا یہ میں نہیں جانتا جب اصل اگر سو دوسر روپے مہنگی بھی ہے تو پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آنڈلائن کوئی پریفر کیا جائے کیونکہ سنٹرٹ اس سے پہلے میرے پاس سنٹرٹ شیڑ تھا میری دوسری جگہ تھی تو وہاں پہ ورکر کام کر کے خوش نہیں تھا بہت تنگ رہتے تھے ہاں سرحی سرحی اونڈلی میں پھر آپ کو یہ بینیفٹ ہے کہ لائٹ ویڈ کے ساتھ ساتھ وارٹر پوف ہے ساؤنڈ پوف ہے ہیٹ پوف ہے اور لائٹ ویڈ ہے سب سے بڑی بات یہ خدا نخواستہ جیسے ابھی اچھا ایک اور بہت امپورنٹ سوال ابھی آیا ہے ذہن میں گزشتہ کوئی پچھلے ہفتے اس سے پچھلے ہفتے شرید آنڈیاں آئی ہیں کراچی میں جہاں بہت ساری لوہے کی شیٹس اور اس ویسٹوس کی شیٹس اڑ گئی ہیں دیواریں بھی گینی ایفیکٹیوں کی کچھ کیجویلٹیز بھی آئی سننے میں خاص طور پر میمار انڈسٹرل ایریا میں اور نوت کراچی انڈسٹرل ایریا میں اب یہ فورت فلور پر آپ کا شہد ہے اور آپ کے آس پاس کوئی اتنی ماشاءاللہ عمارت نہیں ہے اوچھی جتنی آپ کی بیڑنی ہے وہ جو تیز ہوایں تھیں ماشاءاللہ ان تیز ہواوں کے بعد بھی ہم نے پکچرز اپنی اس وی لاغ میں ساتھ ساتھ آپ کے شیئر بھی کریں گے اپنی باچی کے ساتھ آپ اس بات سے آپ سیٹسفائیڈ ہے کہ اتنی تیز ہواوں کے باوجود کوئی شیٹ کہیں اپنی جگہ سے نہیں ہیلی دیکھیں ابھی جو پچھلے دس یا پندرہ دن میں جو ہوایں چلین تھی اس کو تو سروائف کیا ہے مگر کراچی شہر میں ہوا کی سپیڈ کو ایک بار میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ابھی میں بھی اس سے زیادہ تیز بھی چل سکتی ہے اور ایسا ہوا بھی ہے یہ ابھی تک کوئی بارش ہوئی نہیں کہ ایک توفانی بارش جیسے کراچی میں ہوتی رہی ہیں اگر توفانی بارش ہو اور توفان کے ساتھ ہو ہواوں کے ساتھ ہو تو اس کے بعد رزرگ ہم بہتر ہی کی طرف بتا سکتے ہیں سر گزشتہ بارہ کیونکہ میں اس کمپنی کے ساتھ بارہ سال سے ہوں جو بارہ سال سے ہم نے دیکھا ہے تو اب تک یہ سب سے تیز ہوا تھی بارہ سالوں میں جو چلی ہے کیونکہ اس طرح کی کیجوریٹیز کا بھی سننے میں نہیں آئی کراچی میں اور میں تو بڑا امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ اگر سروائف اس شدیف ہوا میں آگر کریں گے انشاءاللہ آپ کو پرابلم نہیں آئے گی شیف میں کوئی رہی بات بارش کی تو انشاءاللہ بارش کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وارٹر ٹیسٹنگ تو آلیڈی ہو چکی ہے اس کی لیکنج نہیں آئے گی انشاءاللہ تو اندہا اینڈ کوئی چھوٹا سا میسیج وہ ایک جنرل بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں آپ ہماری پروڈک کے بارے میں دیں کیونکہ ایک اینڈ نوٹ کیا آپ ختم کرنا چاہیں گے اپرمینٹر کو اچھی بات کر کے کوئی دیکھیں اچھی تو جب لیفٹ رائٹ سے ہم نے سنی ہے خبریں اچھی تھیں تو ہم نے یہ چوز کی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے کوئی کمپلین امید ہے کہ نہیں ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم لیا انشاءاللہ پھر ہم اپنی نئی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے شیئر کے ساتھ اور ایک نئی پرسنیلیٹی کے ساتھ جبتہ کے لیے بہت شکریہ السلام علیکم ہم نے اپنی نئے پھر کھاتو